بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوورز کی یال جالتو آڈا ٹھیکو اچھا میں نے یہاں پہ فش فرائے کرنے لگی ہوں میں نے اس کو تین چار گھنٹے پہلے فریزر سے نکال کے رکھ دیا تھا کیونکہ میں نے یہ مارینیٹ کر کے سردیوں میں سردیوں میں تو اب میں سوچے تھی کہ ظاہرہ گرمی آرہی ہے اب اس طرح کی چیز کو اتنی کیو کریونگ ہوتی بھی نہیں ہے تو جو پڑا ہے اس طرح کا اس کو فریزر سے مکاؤ اسے بھی رمضان آرہا ہے ماشاءاللہ تو اس کی بھی اب تیاری ہیں زورو شورو سے شروع ہیں لسن ادرہ کا فریز بنا بنا کے ہم لوگ رکھ رہے ہیں کیوبز میں ہم ہری مرچوں کا چٹنیاں یہ وہ اور وہ کیا کہتے ہیں سبزی بھی میں تو کارٹ کے زپر بیگ میں رکھ لیتی ہوں لاسٹ بلوگ میں ملکہ میں نے بتایا تھا دکھایا بھی تھا ویسے بھی ہم کچن کی چیزیں چھوٹی چھوٹی ساست کرتے رہے گروسری کر لی ہے ٹائم سے کونفیڈنس ہوتا ہے کہ میں اچھا کھانا بناتی ہوں لیکن کہتے ہیں کہ تحریف وہ جو دشمن کرے نہیں تحریف وہ جو آپ کے گھر والے کرے میرا کہنے کا مطلب ہے کبھی کبھی آپ کے گھر والے بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دشمن سے کم نہیں ہے خیر میرے گھر میں جو میری ممانی ہے نا ان کو شلجم نہیں پسانتے میں یہ سچی بات بتا رہی ہوں پھر انہوں نے ایک دفعہ میرے ہاتھ کے شلجم کھائے اب وہ شلجم کھانا شروع ہو گئی ہے ورنہ وہ زندگی میں شلجم نہیں کھاتی تھی تو پھر میں نے بنایا شلجم گوشت کیونکہ میں ہمیشہ جو شلجم ان کو بوائل کر کے بناتی ہوں اور ان کا جو مسالہ ہوتا ہے نا اس کا میں پیسٹ بنا لیتی ہوں تھوڑے سے گھی میں ٹیماتر ادرک لسن ہری مرچیں ڈال ڈول کے اس کو تھوڑا سا بھون لیں ایک دو منٹ کے لیے اس کے بعد اس کا بنائے ملیتا آئی مین پیسٹ پیسٹ بنانے کے بعد پھر سے آپ اس کو اسی پانڈے میں ڈال دیں اور اس میں تھوڑا سا پھر سے گھی ڈالیں اور اس میں پھر باقی نمک مرچ حلدی وغیرہ ڈالیں حلدی اگر اس میں آپ تھوڑی سی زیادہ ڈالیں گے تو زیادہ نکھر کے جو ہے وہ شلجم باہر آئیں گے مطلب کہ وہ زیادہ یلوش لگیں گے اور زیادہ پیارے بھی لگیں گے پھر پانچ سے چھے میٹ اچھی طرح اس کو بھون لیں پھر اس میں آپ چکن ڈال دیں اور چکن ڈالنے کے بعد چکن پچی طرح سے بھون لیں پھر آپ اس میں ابلے ہوئے ڈال دیں شلجم اور اچھے سے گھوماتیاں دیں اور اس میں آپ ایک چمچ لازمی گرم مسالہ پاودر بھی ڈالیے گا وہ میں نے اپنے گھر کا خود بنایا ہوئے اور یہ سیکریٹ انگیڈینٹس جو میرے پاودر مسالے کے تھے وہ میں نے آپ کو آل ریڈی دی ہوئے ہیں یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہیں اور آپ یقین کریں اگر آپ میرے طریقے سے بنائیں گی آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ آپ نے خود یہ شلجم بنائیں اتنے مزیدار اگر آپ میریڈ ہیں آپ کی ساس بھی آپ کے ہاتھ چومیں گی آپ کے ہزبنڈ آپ کی تریف کریں گے ویسے بھی پیار کا راستہ پیٹ سے دل سے نہیں پیٹ سے ہی ہو کے جاتا ہے بھئی کھانا بنانا آنا چاہیے کھانا بنانا آنا چاہیے میں کہتی ہوں کھاؤ جو بھی کینٹے کھاؤ اسی کھانواستی تھی پیدا ہوئی ہیں بس اچھا جی یہ تھا نیکس ڈے اور یہاں پہ میں جا رہی تھی ٹی سی آس آفیس کیونکہ لیندین چلتا رہتا ہے کبھی کچھ چیز آ جاتی ہے کبھی آپ کچھ بھیج رہے ہوتے ہو اور یہاں پہ اتنی گرمی تھی یقین کریں میں یہی آپ کو بتا رہی تھی لیکن وہ نا پیچھے شور بہت زیادہ تھا تو میں نے وائس آور ہی کر دی ہے یہاں پہ بھی لیکن بندہ بھی کتنا ناشکرہ ہے سردی ہو تو گرمی ہے گرمی ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ سردی آ جائے بس ایسا ہی چل رہا ہے لیکن مجھے لگ رہا تھا میں جون جلائی میں لینڈ کر چکی ہوں اس طرح کی اس ٹائم نا دوپیر کی ٹائم اپ گرمی لگتی ہے اور گاڑی میں بیٹھا نہیں جاتا اور آج کل ابھی موسم نہیں ہے کہ بندہ ایسی چلائے پھر بندے کو سمجھ ہی نہیں آرہی ہوتی کہ میں کروں کیا شیشے نیچے کریں تو باہر سے اتنی کوئی ہوا پڑتی ہے اتنی ہوا پڑتی ہے کہ بندے کے کان کے پردے ایسے ہوتے ہیں بس پھٹ نہیں لگیں پھٹ نہیں لگیں اگر اس کو بند کر کے ویسے بیٹھو اتنی ہیٹ ہو جاتی ہے دل خراب میرا تو ہونے لائے جاتا ہے ویسے بھی آپ لوگوں کا تو مجھے نہیں پتا لیکن میں نورملی اگر کسی اوٹ کی گاڑی میں بیٹھ جاؤ بس میں میں کروں ٹریول مجھے جو الٹیاں آتی ہیں میں بتا ہی نہیں سکتی اور پھر ظاہر ہے چینل ہے میرا کوکنگ کا کانٹینٹ ہے تو گروسری میری ویکلی منتلی گیا میری تو ڈیلی والی بھی ہو جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی چیز ختم ہو گئی یہ لینے ہی چیز کبھی چاول ختم ہے میرے کبھی کوئی اسی انگریڈنٹ ختم ہو گئی کسی ریسپی کے لیے تو میرا تو آنا جانا لگا ہی رہتا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ اتنی پرائزز کی آئے وہ گئی ہیں اور ابھی رمضان میں آپ لوگ دیکھیں گا کہ کیسی آگ لگنی ہے مارکٹ میں اور جناب جو الیکشن ہوئے ہیں ابھی ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے اور ہمارے ملکہ بھی اللہ ہی حافظ ہے اور میں نے نا ایک جوتی پسند کر لی باٹا سے نا مجھے اچھی لگی میں کہ گرمی آ رہی ہے اب تو ذرا اس طرح کی مطلب ہلکی پھلکی پہنی جائے گی عید پہ بھی میرا خیال ہے کہ اس طرح کی چل جائیں گی اور میں میٹ لے گئی تھی جس میں مٹن کا بھی تھا اور جس میں چکن بھی تھا تو مٹن میں نے پیکٹ بنا کر رکھا ہے میں نے سارا پہلے دھویا پھر ان کو پیکٹ بنایا ڈیوائیڈ کر کے پھر میں نے جو چکن تھا اس کے بھی ایسے زپلوگ ویگ میں جو ہے رکھ دیا ہے لیگز لیدہ رکھی ہیں بولنس لیدہ رکھا ہے دوسرا لیدہ رکھا ہے ڈیو والا اور پھر میں نے اس کو سجا کے جو ہے نا فریزر میں رکھ دیا تھا کیونکہ میں نے مختلف چیزیں بنانی ہوتی ہیں کچھ میرینیٹ کر کے بھی رکھ ہوئی ہیں سیلڈ کا سمان بھی رکھا ہوئے عزیز لیدہ رکھ رکھا ہوئے اس طرح کی کافی چیزیں پھر آسانی رہتی ہیں اور انڈے تھوڑ سے میں لے کے آئی تھی ختم ہو رہے تھے تو پھر اور کچھ گروسی میں چوری تھی اور یہ کلینر ختم تھا سٹوو کے لیے نا تو یہ بڑا اچھا رہتا ہے یہ میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے یہ کام آئے گا آپ کے باقی سوسے ساری میں لے آئی تھی اور اچار لے کر آئی تھی کہ مجھے یہ نیشنل کا اچار بڑا مذکہ لگتا ہے پتہ نہیں کیوں گھر کا اچار اچھا ہوتا ہے لیکن جو نیشنل کے مکس اچار کی بات ہے پتہ نہیں آپ لوگوں کا تو اور نہ یہ چھوٹی سی چھابڑی آپ کو نظر آ رہی نہیں اس میں میں تھوڑے سے پیاز لا کے رکھے تھے اور تیز دام پتی میں یہ آپ گھر والوں کو دکھا رہی کہ دیکھیں میں پتی لے کر آئی ہوں یہ نئی والی ٹرائے کریں گے کیونکہ میں چائے اتنی زیادہ پیتی ہوں مجھے اتنی پسند ہے میں گرمیوں میں بھی تین دن چاہ چاہ ٹائم چائے پی لیتی ہوں اور بات یہ بھی سچ ہے کہ آپ کے پاس جتنی مرضی سپیس ہو آپ کی گروسری کے لیے کچھن آپ کا چھوٹی کا چھوٹی ہی رہتا ہے اور میں یہاں پر بڑی منیج کر کر چیزیں رکھ رہی ہوتی ہوں کابنٹس میں بھی باہر بھی تو خیر میں چاول جو لے کے آئی تھی میں نے کہا کہ ڈبہ بھر کے رکھ لیتی ہوں پھر اسانی رہتی ہے ایک بڑے ڈبے میں رکھ لیتی ہوں کچھ چاول جو ہیں میں یہ پلاسٹک والے جار میں رکھ لیتی ہوں ان کے جتنے وہ راسپے کیلئے بنانے ہوں وہ لیتا سے زائرہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں اور بھر کی جو گروسری ہوتی ہے وہ الگ سے رکھی ہوتی ہے اور انڈے گندے تھے انڈے اور گندے تو ان کو بھی میں نے دھوکے رکھ دیا تھا میں نے کہا کہ اس طرح جو ہے نا گندے وہ اچھے بھی نہیں لگیں گے فریج میں اور زائرہ اچانک آپ کو کبھی بنانے پڑتے ہیں تو پھر وہ عجیب سی وہ نا وہ ہوتی ہے عجیب مندے کو جن جناحٹ سی ہوتی ہے ہاتھ میں پکڑنے کو بھی دلیں کرتا اچھا تو ابھی جو میں کلینر آپ کو بتا رہی ہوں نا یہ بڑا اچھا رہتا ہے آپ نا اس کو پندرہ بیس میٹھ اس طرح چھڑکاؤ کر کے نا سٹوپ پہ چھوڑ دیں اس کے بعد جتنی بھی اس پہ زدی داغ ہے نا سارے وہ اتر جائیں گے جائے سلور پلیٹ پہ بھی چھل گئے ہوئے نا یہ بھی آسانی سے اتر جاتے ہیں میں نے تو ایک ٹوبل رکھا ہوا ہے اس سے آسانی سے ساف ہو جاتا ہے اور جو سلور والی جگہ ہے نا اس کو آپ کسی بھی کوچی جو ہوتی ہے وہ برتنوں والی اس سے بھی آپ احتیاط کے ساتھ ہلکا سا کریں نا تو اس کے بعد وہ ساف ہو جاتا ہے یہ اتنا اچھا کلینر ہے شائن اتنی اچھی آتی ہے سٹوپ پہ بہت زبردست ہے یہ میں آپ کو کروں گی کہ یہ ہائیلی رکمینڈیڈ ہے آپ لوگ یہ ضرور لیجئے گا کسی بھی اچھے مات سے آپ کو یہ کلینر مل جائے گا ٹھیک ہے تو چمک دا دمک دا لشک دا کر لی ہے اور میں نے سوچا ہے کہ میں نے یہاں پر شامی کباب بنا کر رکھ لوں فریز کر کے رمضان میں بھی پڑے ہی ہوتے ہیں اور میرے تو پورے سال پڑے ہوتے ہیں مطلب بنای جا رہی ہوں خطہ میں پھر بنا لی ہے خطہ میں پھر بنا لی ہے مول لے چکن میں میں نے پیاز ڈال دیا اور اس میں آلو اور اس میں دال ڈال دی چنوں کی اس میں لسن کی تو دو چار کلیاں میں ڈال دی ہیں تو اس کا دال کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایک گھنٹہ پہلے بھگ ہو کے رکھ دیں تو آسانی سے پھر وہ گل جاتی ہے بس پھر اس میں نمک میں مرضی سے ڈال لیں تھوڑا اس میں پانی ڈال لیں چلی فلیکس ڈال لیں اور اس میں دارچنی اور موٹی لائچی ڈال لیں اور میں نے چکن تقریباً یہ نا آدھا کلو تھا آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ ہوگا کم نہیں ہوگا اور ایک کپ ڈال تھی اور تین میں نے چھوٹے جو ہے نا وہ آلو ڈالے تھے اچھا جب یہ تقریباً پک جائے اور پانی خوشکون کے قریب ہے تو جو کھڑے مسائلے ہیں وہ آپ اس پہ ایسے نکال دے سارے اور میں نے نا ایک سیرکیرٹ جو ہے نا پلاو مسالہ تیار کر کے رکھا تھا یہ صرف پلاو مسالہ نہیں ہے آپ کسی بھی ہنڈیاں میں ڈال سکتے ہو وہ میں کبابوں میں بھی ڈال رہی ہوں یہ بڑا ہی مزے کا فلیور اس میں لے کر آتا ہے آپ کے سکرین پر آپ کو نظر آر بھی رہا ہوگا تو میری ایک لاسٹ ویڈیو ہے نا اس میں میں نے اس کا دیا ہوا سارا تو آپ اس میں جا کے یہ مسالہ کی ویڈیو کمپلیٹ دیکھ سکتے ہو اچھا جب پانی خوشک ہو جائے تو میں اس کا سارا وہ ہو گیا تھا ڈن ہو گئی تھی ڈال بھی اور چکن بھی تو میں نا اس کو چوپر میں گرمی ڈال کے چوپ کر لیتی ہوں آپ لوگ چاہیں تو جس ٹائم پر کباب بنانے اس ٹائم بھی ایم ٹی ایل میں شامل کر سکتے لیکن میں چوپ کرنے کے دوران ہی شامل کر دیتی ہوں پھر آسانی سے سارا چوپ ہو جاتا ہے اور بس اس کے بعد تھوڑا سا ریس دیں تاکہ وہ تھنڈا ہو جائے اس کے بعد میں نے نا پلاسٹک شیٹ رکھی ہوئی ہیں جو بزار سے مل جاتی ہیں وہ میں نے بچھا دی ہیں اور کباب بنا کے رکھ لوں گی اور کافی سارے کباب بن گئے تھے تقریبا کوئی پانتیس چھتیس کباب تھے میرا خیال ہے ٹوٹل میں نے گینے نہیں تھے لیکن اندازاں میں کہہ رہی ہوں کہ اتنے تو تھے نا تو بس اس کو میں نے تین چار گھنٹے فریزر میں رکھا تھا تاکہ یہ اچھے سے ذرا سیٹ ہو جائیں سخت ہو جائیں اس کے بعد میں نے ان کو نکالا ہے نکالنے کے بعد میں نے ان کو پھر سے ڈی بے میں رکھا ہے اور اس کو بند کر کے فریزر میں رکھ دیا تھا دل کھا رہا ہے آپ کھالو اور ہمزار میں کچھ بھی اور بنانے کو دل نہیں کھا رہا شامی کباب نکالو چاول بنے اس کے ساتھ شامی کھالو شامی تو کسی کے ساتھ بھی چل جاتے ہیں اور جب شامی کباب کا نام لیا جاتا ہے تو ظاہر ہی سی بات ہے چاولوں کا تو ذہن میں آ ہی جاتا ہے تو مطر بھی پڑے تھے اور چکن بھی پڑا تھا تو میں نے کہا کہ مطر اور چکن والا جو ہے نا وہ پلو تیار کر لیتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ایدا کلو چاول نکال لے ہیں مطر نکال کے رکھی ہیں چکن نکالا ہے دھلا ہوا دیکھیں اس طرح چیزیں پڑی ہونا تو آپ کو ذرا کباہت نہیں ہوتی ہے بنانے میں آپ فٹا فٹ بس پیاز بغیرہ کرتے ہیں کیونکہ آپ نے لسنا درک ہری مرچوں کا پیس سارا کچھ جب آپ نے فریزر میں رکھا ہویا تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے اور چاول بنانے انتہائی آسان ہے بلکہ کوئی بھی سبزی بنانا جب آپ عادی سے زیادہ اس کی بیسک چیزیں بنا کے رکھتی ہیں تو آپ کو بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے آپ رمضان کی بجائے میں تو ہمیشہ یہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ پورا سال ہی سرہ کرتی رہا کریں تھوڑا تھوڑا ختم ہو گیا پھر سے کر لیا ہے آپ کا پھر پورا سال ہی اچھا گزرے گا اور وہ خواتین جو گھر میں اکیلی ہیں جنہوں نے سارا خود مینج کرنا ہے یا ورکنگ وومنز ہیں ان کو تو چاہیے کہ وہ چیزیں بنا کے فریزر میں رکھتی رہا کریں تو جب ختم ہو جائے تو دوبارہ سے بنا لیں تو بس یہاں پہ میں نے چاولوں کو بہت زیادہ کلر تو دینا نہیں تھا میں نے بس کھڑے مسالے اس میں شامل کی ہیں اور سیکرٹ انگریڈینٹ جو میرا پلاو مسالہ ہے میں آپ کو بار بار اس کی ایڈوٹائزمنٹ کر رہی ہوں وہ میں اس میں شامل کرنا تھا اس لئے میں نے بہت زیادہ اور کوئی سپائسز اس میں ایڈ تو کیے نہیں تھے بس ٹیمارٹر ہری مرچیں وغیرہ شامل کر دی تھی اور اس میں میں نے بیسک جو ہوتا ہے کہ دائی ڈال دو اس میں تھوڑا سا بریانی مسالہ ڈال دو اس میں ایملی ڈال دو تھوڑی سی اس میں حالو بخارہ ڈال دو اس سے ذرا چٹخارے دار بنتا ہے صحیح ہے اس میں میں نے انڈ پہ تھوڑا سی چلی فلیکس پہ ڈال دی چلی فلیکس سے جو ہے نا بڑی مزے کا پلاو میں ٹیسٹ آ جاتا ہے اچھا مٹر کا اکثر لوگوں کا ہوتا ہے کہ مٹر کچھے کیوں رہ جاتے ہیں آپ نے بہت زیادہ بھوننے نہیں ہے جب آپ کو اوورکک کر دیتے ہیں تو مٹر پھر کچھے رہتے ہیں جب آپ نے چکن کو بھون لیا اچھے طریقے سے پھر آپ نے دی ڈال لیا دی بھی آپ نے پہلے نہیں ڈال لیا چکن بھونے گا نہیں پھر اس کے بعد آپ نے مٹر ڈال لیا جب پورا چکن گل جائے گا مٹر بھی صرف آپ نے پانچ سے چھ منٹ بھوننے آپ نے ظاہر ہے جتنے چاول ہیں اس کے حساب سے اگر دو کپ چاول ہیں تو چار کپ آپ نے پانی ڈال لیا اور جو سپر کنڈر چاول ہیں ان کو میں نے صرف بیس سے پچیس منٹ کے لیے بھگویا تھا زیادہ نہیں اور اس کو میں نے سترہ منٹ کے لیے دم دیا تھا تو یہ بڑے کھلے سے چاول گئے تھا تھوڑا سے میں نے اس میں بریانی ایسنس اور یالفور کلر ڈال دیا تھا کہ یہ خوبصورتی اس کی جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور ساتھ میں نے اس کے سوچ رہی تھی کہ میں کیا بناوں تو پھر میں پس فرائز بھی پڑے تھے فرائز میں تھوڑ سے فرائی کی ہیں اور پھر میں نے دو کباب کی ہیں میں نے کہا رضائطہ بنا کے تو ساتھ ذرا اپنی پارٹی کر لیتے ہیں ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی آئے گئی تو ہم نے کرنی ہے خود بھی تو کھا سکتے ہیں بس میں یہاں پہ بناوں گی اور مزے لے لے کر کھاؤں گی اور آپ لوگوں سے ملوں گی یہاں پہ اجازت آپ لوگوں مجھے بتائیے گا کمنٹ میں کہ آپ کو میری رسپیز کیسے لگ رہی ہیں آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگ رہی ہیں اور آپ کو میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ کیسے لگ رہے ہیں آپ لوگ وزٹ کیجئے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے